بللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فدلنا بادہم علابات منہم من کلم اللہ و رفع آبادہم درجات و بالوالدین احسانہ آمنت باللہی صدق و مولانا الاسطنین ان اللہ و ملائکتہ سلونا علا النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم و تسریمہ مجبور ہو کے نہیں عشق مصطفیٰ جو مسرور ہو کے درودِ باق بڑیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سعیدی یا رسول اللہ و علا لکاوہ صحابی یا سعیدی یا حبیب اللہ پریشان بلکل نہیں ہونا میں بھی انشاءاللہ اپنے بائیدی طرح حاضری مقصود ہے کیونکہ اتق و خطابت منوانا مقصد نہیں ہے اتواڑی دوامہ دینا الخطاب روزی کری دیتے ہو مقصد صرف حاضری ہے تو انشاءاللہ بلکل میں مختصر انداز دیتر اپنی حاضری پیش کرنگا فی الوقت سارے دراد رودِ باق و صحاتو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علا لکاوہ صحابی کیا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جدل حسن والحسین و علا لکاوہ صحابی کیا سیدی یا نور الافتتی والعیون اللہ کریم دی حمد و صنات و بعد نبی مکرم شفی معظم حضور دائیدارِ انبیاء امام الانبیاء احمدِ محتبا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی و بارکہ وسلم دی مقدس معمبر طیب و طاہر عظیم بارگاہ دے اندر درودِ السلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہید ہی واجب الاحترام برادرِ مکرم شہنشاہ لقابت جنابِ محترم بائی حافظ محمد عثمان نقشبندی صاحب آپ دے حکم دے بھی حمد ہی تعالی حاضری ہو رہی ہے آپ نے حکم کیتا میں وعدہ کیتا اور میرے بزرگ عزتِ محمد نباز صاحب ہر سال دی طرح انہیں اس مرتبہ بھی اپنی والدہ شہبہ دے سالِ سوا واسطے سرکار دے ذکرِ پاک دی برزبنوں سجایا میں تہہ دل تو دعا کردہ میرا مالک مرحومہ مغفورہ دے درجات دے اندر بلندیاں تا فرمائے اور جتنے تسی سارے حضرات اپنی نیندر قربان کر کے فقط ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے حاضر ہو اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا اپنی مقدس بارگاج قبل فرمائے بلکل میں مختصر جہ انداز دے اندر اپنی آدھری پیش کرنی ہے اگر تھوڑی جی شفقت کرو تھوڑے تھوڑے نزدیک آجو بہت مہربانی میند ترلے علیقال کوئی نہیں ماشاءاللہ سرکار دے غلامو اے تسی بھی جناب بہت شکریہ مائنے بھی نہیں کرنا بیٹا سمجھو خطیب سمجھو جتھے مطمئنوں بہارالہار بندے دے اپنے اپنے مزائی دے بات ہے جتھے قبلہ علامہ زفر علیہ السلامی صاحب آپ نے بات انہوں چھوڑے ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دے میں اتھوئی انشاءاللہ اپنی بات آغاز کرنا چاہنا اور عظمت والدہ ایک دو باتاں انشاءاللہ میں کرنگا تو حاضری ہو جائے گی کیونکہ کوئی لمبا چھوڑا واز اس دورج کرنا بھی نہیں چاہی دا وہ دی وجہ کی ہے کہ ہر بندے دا ٹائم قیمتی ہے یقیناً توسی حضرات اپنے اپنے کاروبانہ تے صبح جانا ہے تو میں انشاءاللہ جناب دی طبیعت رو مد نظر رکھ دے ہویا چند باتاں ایک کاری پیار رکھا دو سبحان اللہ ادھرا سبحان اللہ کی رکھا ہے ادھرا نظام چل دا ہے وہ دی وجہ کی ہے کہ سبحان اللہ دا مطلب ہے ہوند ہے کہ بندے جاگ دے ہوئی بیٹھیں گال نو سمیدے ہوئی بیٹھیں جتے قبلہ نے اسلائی انداز دے اندر سانو سارے نو سمجھایا گفتگو کی تھی ادھرا گفتگو بڑھن دی نہیں لیکن چونکہ حاضری دا حکم ہے تو میں حاضری دین اے حوال دین دا انشاءاللہ ایک دو باتاں رزگرانگا قرآن مقدس فرقانی حمید چند جملے میں تلاوت کی تین اللہ فرمان دے تل کر رسولو فدلنا باتا ہم علابان ساتھا جا ترجمہ کائنات والی اے او رسولنا دی جماعتیں کہ اصا انہا وچو بازنو بازو تے فضیلت بخشیئے منہم من کلم اللہ کچھ اونے کہ انہا وچ جننال رب نے کلام کیتا ہے ورافا آباتا ہم دراجات کچھ اونے کہ جننو رب کائنات نے دراجاتنال بولدیاں عطا فرمائیاں پوری عیت کریمہ میں برکت واسطے پڑیئے لیکن جس میں نکتے تھے جس لفظ تے گل کرنا چاہنا اووے من ہم من کلم اللہ توجہ پوری کرنی ہے اس تو مرادر حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن بند تھن کے ساجتا جی کے اللہ دی بارگاہ ترز کردن الہوالالمین میں تنو تکنا چاہنا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا یا اللہ میں تیرا مشاہدہ کرنا چاہنا اج درہ سپیڑ گھٹتا ہو جناب موسیٰ علیہ السلام نے رابطی بارگاہ چاہنا یا رب العالمین میں تنو تکنا چاہنا تیرا دیدار کرنا چاہنا تیرا مشاہدہ کرنا چاہنا جتو حضرت موسیٰ نے رابطی بارگاہ جتنی التجاہ کی تیرہ توجہ پوری کرنی اب آپ زیوکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نو رب نے فرمایا میرے پاک پیغمبر تو میں نو قدی بھی نہیں بیک سکتا لیکن جناب موسیٰ دا اسرار بڑھتا گیا رابطہ انکار بڑھتا گیا جتو رب کائنات نے حضرت موسیٰ دی بات رو منظور کی تینا تے جناب موسیٰ نو رب نے فرمایا میرے پاک پیغمبر اے جنا سامنے پہاڑے نا اس پہاڑ بالوکھنا شروع کرتے جناب موسیٰ دیا نبوفت والی نگامہ اس پہاڑ تکیہ نے توجہ کرنا میں جنا جملہ سمجھانا چاہنا عباب زیوکار حضرت موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم دیا مقدس نگامہ اس پہاڑ تکیہ نے جناب موسیٰ نے جنہوں تکنا شروع کیتا ہے عباب زیوکار رب کائنات نے اپنی صفاتی تجلی اس پہاڑ تے ڈالیئے تے جنہوں پہاڑ تے ڈالی پہاڑ ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے حضرت جناب موسیٰ بے ہوش ہو گیا جنہوں حضرت موسیٰ نے ہوش آیا تے آپ تی نگاہ تے مقام سی توجہ کال کھوڑی جی مشکل لے کر سمجھو گے تے مزا آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا آپ رو جتو ہوش آیا تے آپ تی نگاہ تے مقام سی کے اندھیرے تے اندر اگر تری میل دور کیڑی چل دی سی جناب موسیٰ انویق جیسان قدو تے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے رابطی تجلی تو بات عباب زیوکار توجہ چاہنا حضرت موسیٰ دی نگاہ نبوبہ دی ایک قوالٹی قدو ہوئی تے تو حضرت موسیٰ نے رابطا تجلہ وے کیا فلمہ تجلہ رب ہو لجابالی جالہ ہو ڈککم وغرہ موسیٰ سائی کا حضرت موسیٰ نے تجلہ وے کیا تے جناب موسیٰ دی نگاہ تے مقام ہو گیا سارے بندے بیٹھے ہو جنہ رابطا تجلہ وے کے او دی نگاہ تے مقام ہے کہ او اندھیرے دے اندر چلن والی تری میل دور کیڑی نو وے سکتے لے یار تینا تجلہ وے کے او دی نگاہ داتا اے مقام ہے تینا میرائی دی راتی اللہ وے کے بڑی بیرمانی تھوڑی ہی کوش کر رہا کیا سبحان اللہ بلکل کوش نہیں ہوں دا پریشانی کیونکہ میں یقین کرو تھوڑے ٹائم ہے ڈیر پڑھن دا کائلہ لیکن تو ہنڈی طبیعت اجازتے ہوئی گی تو پھر گھر بڑھے گی کر پھر کیا سبحان اللہ اب آپ ایزی وکار غور میں انشاءاللہ عظمت والدہ تھے بھی ایک دو پوائنٹ اور پھر گفتگو ختم حضرت موسیٰ علیہ السلام توجہ کرنا آپ تی نگاہ دا اے مقام اکتہ ہوئے جو تو آپ نے رابطہ تجلہ وے کیا ڈکر شیح صاحب تینا تجلہ وے کے وہ تی نگاہ دا اے مقام جو نے میرائی دینا تی اللہ وے کر غور کرنا اس کریم نبی دی کی شان بخاری پڑھ رہا میرے آقا ایک دن صحابہ دے قریب کھڑے نے حضور نے فرمایا میرے غلاموں ایس وقت میں زمین تک کھڑو کے اپنے حوزے کوسر جنت جویک رہا جنت کی تھے پیڑا آسمان اوہ دے ادھے خلاوے جیدی مصافت پائیسے سال پھر توجہ آسمان اوہ دے ادھو خلاوے جیدی مصافت پائیسے سال اس سے طرح ساتھ آسمان نے اوہ نہ تو ادھے جنت جنت اندر حوزے کوسر اب آپ ایزی وکار جنا کہتا کریم نبی نو مدین نے رہ کے اپنے غلامہ دیا محفلہ دے درو تکے جو پتا آمین نکتہ دینا چاہنا اب آپ ایزی وکار میرے کریم نبی فرما رہے ہیں حضور فرما دے ہیں میں زمین تک کھڑو کے اپنے حوزے کوسر نو جنت جویک رہا اوہ جنا مصطفیٰ زمین تک کھڑو کے اپنے حوزے کوسر نو جنت جویک سکتا ہے اوہ مدین نے رہ کے غلامہ دی محفل کیوں نہیں دیکھ سکتا بڑی بربانی کرفے رکھا ہے سبحان اللہ لیکن میرے دوستوں مسلمان بھائیو کریم آقاد اکلمہ پڑن والے رسول اللہ دی عظمت شانہ میرے آقاد مقام ایک دو سمجھ ہوں دے اور توجہ چانہ میں بڑا چلدی دن آر اتنے لیول دے ٹھوڑ گئن تری داد پوری ہونی چاہی دیئے میرے کریم آقادی مقام سرکار دی عظمت حضور دیا شانہ ایک دو سمجھ ہوں دیا نے یہ دو دل بچ میرے کریم آقاد پیار ہوئے حضرت سلطان نارفین سلطان باہو مرحان الواسلی نے بڑی سوڑی گل کی تیئے آپ کی فرما دینے او تیری تصبیح پھرین اے جی تنہی یارے کاری بادو چاہ گیا خوش سبحان اللہ اے تیری تصبیح پھرین پھرین چلی نا پھرین آ تے کی لینڈ تصبیح پھڑ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹے آ تے کی لینڈ چلے آ اے 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 پھرین نا سکھ نا یہ دے پاوے لال اوڑے گڑے گڑ کے اوہ 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 بڑے میں باری کر پیار رہے گا دو سبحان اللہ عزیزان من توجہ چانا میں کدھی بور خطاب نہیں کرتا توجہ کرنا دوسری بولو گے تو میں بولا گا برنا میں گلت کر چھٹیئے تقریر ہو گئے مسلمان بائیوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت حضور دا مقام سرکار دیا شانا اے عشق مصطفیٰ ہوئے تاں سمجھاؤں دیئے آمیتن قہتے میدان چلے کے جانا چانا میرے نبی کریم دا غلام جندہ نام نامی حضرت جناب شماس بن سمان اے نبی کریم دا دیوان نے منظر تکیا ایک کافر نے میرے کریم آقا والنشانہ بنے آئے وہ دا ارادہ کیے میں رسول اللہ دے تیر سلام آگا امام علم بیانو زخمی کر دے مانگا میرے نبی کریم دا غلام نے تکیا پوری توجہ چانا اگر توجہ حضرت اکر پیار رہے کدھو شبحان اللہ حضرت جناب شماس بن سمان نبی کریم دا دیوانا اہتے میدان دیس حق بھئی گل بیا کر دا امام علم بیانو غلام نے منظر تکیا ایک کافر نے رسول اللہ والدیر دا نشانہ بنے آئے ارادہ کیے میں رسول اللہ نو زخمی کر دے مانگا اے منظر میرے آقا دے غلام ویکھدہ پہ آئے ایک کافر کھبے ہو ایک سجی ہو ایک آگی ہو ایک پیچھے ہو حضرت شماس بن سمان سارا منظر بے کرے رہے نبی کریم دا غلام چلدا چلدا میرے آقا دے قریب آگے آئے او میرے قریب آقا دے کدھ سجی ہوندہ ہے کدھی میرے نبی دے کھبے ہوندہ ہے کدھی سرکار دے گیا جاندہ ہے کدھی میرے لج پالا قد پیچھے آ جاندہ سمجھ دارینا میری کال دے رسول اللہ دا غلام چاروں پاسو پھر کی دی ترہ میرے نبی سرکریم لنپالا تحفظ بیا کردہ ہے اب آپ ازی وکار اتنے تیر لگے جناب شماس سنو پہ شانی بھی زخمی ہو گئی سینہ بھی زخمی ہو گیا نبی کریم دا غلام دی روپر واز کر گئی میرے آقا کریم دے جڑی کل کی تیئے نا امام الانبیاء نے فرمایا آہ میرے غلاموں آہنا سارے شماس دی لاشتے میرے مصطفان فرمایا اگرچہ شہید رو خسن نہیں ہوتا ادا کفن بھی نہیں ہوتا لیکن میرے نبی نے فرمایا دا جنازہ بھی نہیں ہوتا میں اگر جا کے ریزلٹ پیش کر گا فینار کہ دو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا شہید رو خسن بھی نہیں ہوتا ادا کفن بھی نہیں ہوتا میرے نبی نے فرمایا جنازہ بھی نہیں ہوئے گا یا رسول اللہ اس گلدی وجہ کیے میرے نبی نے فرمایا جنازہ پڑھیا جاندہ ہے دراجاتی بلندی واسطے جنازہ پڑھیا جاندہ ہے گنامہ دی وقشش واسطے جنازہ پڑھیا جاندہ ہے اس حال سوا واسطے جنازہ پڑھیا جاندہ ہے دراجاتی بلندی واسطے میرے نبی کریم نے فرمایا جتنے محبت میرے نار حضرت شماس نے کی تیئے میرے آقا لجپان نے کمال کر دیتی حضور نے فرمایا یہ میرا قلبہ پڑھنے والے ہو فرمایا جتے ساریاں بلدیاں مقجادیاں نے شما سونا ساریاں تو بھی اُتا ٹور گیا نعرہِ رسالت نعرہِ تاقیب نعرہِ حیدری بڑی بربانی کر پھر پیار رہے کر دو شبان اللہ عزیزانِ گرامی قدر ایک یا دو باتاں حاضری مکمل حاضری ہوگی مسلمان بائیوں میرے آقا کریم دیران پیار کرنے والے ہو مہاں کے باپ کتنیا مین چیزانے رب کائنات نے جتے اپنی عبادتا حکم دیتا ہے اللہ فرما نوقدہ رب کو اللہ تابونو اللہ یاہو وبلوالدین احسانا جتے رب کائنات نے شکر دا ذکر کیتا ہے اُتے نالر اپنے والدین دی اتباہ دا بھی حکم دیتا ہے آنا میں تری سماتا دے خوالے اگل کرنا چانا میرے کریم آقاد غلام امام الانبیاء دا غلام میرے آقا دیبار کا شدیئے رسول اللہ جلوہ کرنے میرے آقا جارے نے کسے جہاں تا ارادہ لے کے پوری توجہ میرے نبی جہاں تا ارادہ لے کے تیاری پہ کر دینے رسول اللہ تا دیبانا میرے آقا دیبار کا جہاں ذرو گیا انہ کیا یا رسول اللہ اے مازاگ دے کا جلوہ لے میرا دل کرتا ہے میں نے جہاد واسطے جاں ماؤ حضور نے فرمایا تو شہید ہونا چاہنا ہے یا رسول اللہ بلکل حضور نے فرمایا شہید ہو کے کیلے نہ چاہنا ہے یا رسول اللہ زنت ملے گی میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلامہ جہادہ جذبہ لے کے شہادہ تے منصب تے فائز ہور دی تمنہ کرنے والے آو میرے نبی نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے انہیں کیا یا رسول اللہ بلکل میری ماں زندہ ہے اے سکل بیچ تیرے میرے واسطے بڑا میسیج ہے نبی کریم دا غلام جہاد دی تمنہ پیا کردائے اپنے جان اسلام واسطے قربان کرنے دا اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنے دا میرے آقا دی بارگاچ غوائشتہ ازار پیا کردائے لیکن میرے آقا کریموں دی توجہ کی دیکھر والے حضور فرما دیں تری ماں زندہ ہے انہیں کیا بلکل سرکار نے فرمایا اگر تو جنگ دے میتان کے اندر جامے گا وہ تے شہید ہو جائے گا رب تینوں جنت حق دار بنا دے وے گا تے جنتی لینیاں نہ شہید ہو کے بلکل میرے آقا کریم دا غلام کیا لگا کہا یا رسول اللہ اے ہی تڑپ رکھنا ماں میرے کریم نبی مشکر آکے بولے حضور نے فرمایا جا اپنے گھر چلا جا اپنی ماں کی خدمت کر جہ تیرے تیری ماں راضی ہو گئی رب تینوں جہادہ سوافی دے وے گا اللہ تینوں جنت حق دار بھی بنا دے وہ دی وجہ کیے آج کے رسول نے بڑی سوڑی گل کی تھی وہ کیا تا کیے ماں منی تھی آج کے رسول نے ماں دی بارے عظمت آمیان کر دیا کمال دی کل کر دیتی ہے رسول اللہ دی حدیث دا کی نہیں چوڑے اب آپے زیبکاروں کہندہ ہے آج کے رسول نے بڑی سوڑی گل کی خدمت آمیان کر دیتی ہے انہوں کی تینے ہی لپینی تھا تیجے سبندے دے امام باپ دنیا تو ٹرگینو دے کلو پوچھ کے دیکھو اے کائنات تینوں کیجدی لگ دیئے اے تینوں گردہ ہمہ ہو لیکن دا لگ دائے اوہ کوے گا یار ساری آران کا قبرستان ٹرگیا میری ماں نل میری آ بڑی آ بہارہ سن میری ماں من دعا ماں دیندی سی اے میں ہوتی گل کردہ پہ آ جن نے اپنی ماں دین آنا محبت کی تھی جن نے اپنی ماں دین خدمت کی تھی ہے اوہ سنا جوان نو کی پتا جن نے سارا تینے سوشل میڈیا تے فیس بک یوز کرنی ہے اوہ نو کی پتا ہوئے ماں دین خدمت کی ہے ماں کہن دیئے پترا فرانا کم نہ کری ہسی کہنے یا خبردار تو نہ بولے آکان تے نو کی پتا ہوئے ہسی تا بڑے فار ورڈ ماحول چاہ گیا ہسی تا پڑے لکھے ماحول دیندر پڑے ہوئے ہسی تا بڑھا پہ دیندر تین کی پتا ہوئے ہنمیں دنیا دا کی ماحول نا 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 اے میرے مسلمان وائیوں چار دن دیئے چاندنی پھر دیری رات اے جدو ماں پہ ٹر جانگے پھر تیرا قرار ختم ہو جائے گا آہ دنیا میں چنے کے اجماں باپ دی قدر کر میرے امام دی دنیا کہن دیئے جدو تسی اپنے کم واسطے جاؤگے اپنی تعلیم واسطے جاؤگے اپنی سٹڈی واسطے جاؤگے اپنے کسے بھی معاملے واسطے جاؤگے اپنی ماں دے ہاتھ چمکے اپنے باپ دے قدم چمکے اپنے باپ دا مرکتہ چمکے جدو اپنے گھروں نکلے گا خدا دی کشمیں اٹھا کے کہنے وہاں کیونکہ میرے نبیدہ فرمانے اپنے باپ تو دعا کروایا کرو کیونکہ بنی اسرائیل دے ولیاں دے برابر میری امت پاپ دائے حق کے کرو دعا کر دے اللہ پوری کر دے دائے مسلمان بھائیو اے بہار جدو تر جاندیان فر کی ہوندہ ہے مسلمان بھائیو میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھنوالے ہو حضرت میاں محمد بس رحمت اللہ تعالی آپ بولے تک کمال کر دیتی ہے آپ فرما دینے تر گئے اچھی بات نہ کہہ دو یار سبحان اللہ میاں محمد بس رحمت اللہ تعالی کمال دیگل آپ فرما دینے تر گئے اے دلدار دلہ دے اتے پا گئے ویچھ فکرا ہو پاٹی لیر پورانی واگو ہو ٹنگ گئے اے ویچھ کی قیرہ سرکاتہ صحافی عوام بن حوشب کی نا عوام بن حوشب کی نا بولو گال دی سمجھ آرہی سارے ہیں سارے نو آرہی ہیں اگر پوری روٹین تو ہٹ کے میں خطاب کر رہا تھے پھر بھی تسی سبحان اللہ نہ کوتے بے نیاز گج بج کیا کو سبحان اللہ عوام بن حوشب حضورنا صحابیت نہ کسے علاقے بچ گیا سفر واسطے سفر تو باتی جارت واسطے گیا ترجد و نمازِ حسر پڑی یہ نا اے یو گال لے تو تقریر ہو جانی کتاب میں گفتگو میری ختم ہو جانی سرکار مصطفیٰ کریم دا غلام عوام بن حوشب جنگ گیا نا نمازِ حسر پڑی تکن تے آواز بھی کہ کوئی گدہ رینگ رہے ہیں گدہ کی کر رہے ہیں گدہ دی آواز آرہی عوام بن حوشب نے علاقے والے لوگاں تو پوچھ ہے کہ اے آواز کی تو آئی اتنی میں میسج بری بات کر رہے ہیں اے تیرے میرے واسطے پیغام ہیں عوام بن حوشب نے کیا حضور صحابی نے کہ اے آواز کی تو آرہی انہا کیا سرکار ہو پچھے قبرستان اس قبرستان اچھے قبر ہے اوہ قبر روزانہ آسر بھی لکھول دی اے آواز اس قبر دے وچو آرہی عوام بن حوشب کہندے میں لے کے چلو آپ چل دے چل دے اس مقام تے پہنچیں تکیہ کی قبر واقعی پھٹی ہے انسان قبر دوچ مجود ہے جسم دا انسانہ والا ہے سارودہ گدے والا ہے سارودہ کچھی والا ہے سمجھا رہے تھے سمجھا رہے تھے سمجھا رہے تھے سمجھا رہے تھے سارودہ گدے والا ہے تلمہ جسم انسانہ ورگا حضورت عوام بن حوشب نے فرمایا منظر کیے انہا کیا حضور بڑی دردناک داستہ علمناک واقعہ سرکار اس دا عوام بن حوشب کہندہ گئے دس سو وضات کرو انہاں کے سرکار دی ماں انہوں کوئی بھی نصیت کر دی سی نا کوئی گال کردہ سی کوئی گال سمجھا نہیں تھے انہیں بجائش دیکھو اس بات تعمل کردہ اپنی ماں انہیں ایسے ایسے لفظ بولنے اور یہ اکثر کہنا ہونڈا سی کہ اے میں گردے طرح تو ہر وقت ہنگ دی رہنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس برگی کوئی گال نہیں میں ہمیشہ کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس برگی کوئی گال نہیں جنہیں انہوں سرکار دی غلامی میں چھ موت قبول ہے اگر انہوں نے تسی کریکٹر پڑھ کے دیکھو دے تو انہوں پتا چلے گا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی بڑا مشہور زمانہ واقع ہے آپ نے زمانے میں چھو کنجری آنی تو انہیں لوگاں زمیر نے خریدنا شروع کر دی تا نوجوان نسل تباہ تباہ و بربادی دے دہانے تک کھڑی ہو گئی لوگاں نے آکے آکے سرکار ہو بیربانی کرو نوجوان نسل تا بلکل بے حیاء ہوں بھی جان دی اس سرکار با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو انتظام ہو جائے گا جنہ لوگاں نے بابا کو حرمت کی تھی راب نے انہوں کدھی راد نہیں کی تا راب انہوں کی دعا بھی راب نے کدھی راد نہیں فرمائی با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار نہ آپ نے فرمایا اراج ہو جائے گا آپ چل دے چل دے نا اس کنجری در کوٹھے تو ٹور گئے توجہ پوری کرنی میسیج بھی یہ گفتگو بھی یہ پیغام بھی گلب ہو گئی با یزید بستامی چل دے چل دے دروازے تے گئے اوے کیا کی سارا دن جناب کوئی گاک شاک نہ آیا تکنجری نے اپنے سیکرنے بھیج ہو ساکا ہے پتہ کارکی نظام میں آج کوئی بندہ نہیں آیا انہیں واپس آگے جا ساکا ہے بابا جی بیٹھے کون بابا جی با یزید بستامی ہو ساکیا انہوں جا کیا اللہ اللہ کرنی تھی کسی مسجد ہے جاؤ کسی بات بخانے میں جاؤ تکنجری دا کوٹھ ہے انہیں آ کے آ کے با یزید بستامی نو آپ سرکار نے فرمایا ان واقعوں میں بھی تینوں ملن آیا آپ نے فرمایا بھی ان واقعوں میں تو نے ملن آیا سیکٹی میں جا کے ساری گال انہیں دس دی تینگیڑا انہیں گفتگو ساری سنا دی با یزید بستامی ناموائدہ ہو گیا گفتگو ہو گئی آپ نے فرمایا پیسے تیری مرضی دے پر کرنا ہوئی جو میں آکھاں گا ماہ ساتھ پیسے تیری مرضی دے ایک قدرتی گا لگے تو میرا خطاب دا موڑن دا لگو میرا محول نہیں ملنا باہرالغلام فریدہ ہو دیو جانے سانو اپنی توڑنے باہرانے ایک اور پھر کیا دو سبحان اللہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے فرمایا بھی پیسے تیری مرضی دے کرنا ہوئی جو میں آکھاں گا اسہاں کہا جی وعدہ ہو گیا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ سرکار نے انہوں فرمایا جا غسل کر انہوں نے غسل کی تا کپڑے بدلے سارا کچھ ہو گیا فرمایا مسلح تکھڑی ہو خود بھی مسلح تکھڑی ہو گیا انہوں نے توجہ کرنا گال سنے آجے تولے آجے دل دے کندنا میری گال سنے کے پھر اپنے باہرانے باست دعا کرے سبحان اللہ دی داد بھی دے آجے با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ خود بھی مسلح تے او کنجرے بھی مسلح تے اللہ دی باہرانے کے دعا کی تھی یا اللہ اتھو تک لے اونا میرا کام سی اے دے دل دے دنیا نو بدل دیڑا اے تیرا کام ہے مسلمان بھائیوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تڑپ جاؤ گے یہ تم میں تو انہوں گل سنا مانگا تیرے من دی دنیا مچل جائے گی حضرت جناب با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا پیسے تیری مرزیدے پر کرنا ہوئی جو میں آقا گا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ خود بھی مسلح تے آپ خود بھی کھڑے ہو گئے انہیں بھی نال کھڑیا کر لیا آپ نے فرمایا دو رکھاتا دنیت کر حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جناب تو اٹھا میرا تے ہور مہد ہوئے آپ نے فرمایا خبردار تو تے پیسے دیئے نا تیری میری کمیٹمنٹ ہو گئی ہے میں جو اکھا گھتو ہو کرے گی کیونکہ پیسے تو اپنی مرزیدے مقالر وہ ساکہ حضور بلکل ٹھیک ہے انہوں نے دو رکھاتا نیجدو نیت کی تی مقاریہ پریشان نہیں ہونا مقاریہ حضرت جناب با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں حضرت جناب با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ اب آپ زیبکار مسلطے کھڑے ہو گئے ہویا کی میرے آقا کریم دے غلاموں آپ نے بھی نیت کی تیئے انہوں سے کجری نے بھی نیت کر لی رکو بیچ گئیے زمان نے دی بدکار عورت اس حیدے بیچ گئیے زمان نے دی بدکار عورت ایدر سالوں نے سجدے میں ترکھی آئے حضرت جناب با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ دی بارگاہ میں جلز و معروض پر کردے رہے الہوالالمین دے حالت میرے بانی فرما دے ہو میرے کریم نبی دل پیار کنوالے ہو رسول اللہ نے غلام نے دعا کی تیئے ربے کا ناغ نوالیاں بنا دیتا ہے ہو دی دل دی تک دیر بدل گی دل دی دنیا بدل گی ہمیں ترک شنیاں گیا بندے رب دے نگاہ کر کے تک دیر بدل دے دے بندے رب دے نگاہ کر کے تک دیر بدل دے دے حضرت پا یزید بستامی کو لو پچھئے گے سرکار اے تو ہٹی دعا بے چسر کے جا گیا حضور اے تھانو مقام قدو ملے آپ نے اوکل سنا دیتی با یزید بستامی نے آپ فرما دے نکرات میری ماں نے پانی مگیا لیکن ساڑے گھر بچ پانی موجود کوئی نائی میں اپنے مٹھ کے دے قریب یعنی گھڑے دے قریب گیا میں گھڑے میں جان کے میں کیا پانی نہ ملے آپ فرما دے میں چلدہ چلدہ اپنے گھر تو دور ایک ایسے مقام دے چلا گیا دریا پہ چلدہ سی وہ تو پانی بھڑ کے واپس آیا آکے میں پیالے میں چپایا ماں والے کے گیا تکیا کیے میری ماں سے گئی یہ توجہ کرے آجے لیرا جلدے کرنا درالا اپنے بھائی دی گلنو سماد کرے آجے دعا دا تالیبہ میرے نبی کریم دی بس میں ملا سجا کے بہن والے ہو رسول کریم دا دیوانہ حضرت بھائی زید بستامی پانی نو پکڑ کے پیالے دے اندر ہاتھ اٹھ راکے کھڑے نے مسلمان بھائیوں جنہوں سہری دا ویلہ ہویا نا حضرت جناب بھائی زید بستامی دیوان دا موت رما اوہ سویلے اٹھیا لے سویلے رمیہ محمد بخشنے اپنے کلم دے بچوں گزارے آئے آپ فرما دے نے پچھلی راتی پچھلی راتی اوہ رحمت اے لبدی اوہ کرے بلندی آوازہ اوہ رحمت منگنے والے آکارنے اے کھلائے تری وازہ جناب بھائی زیدی ماں اٹھئے آپ نے تکیہ کیے بیٹا قدمہ والے پاس پانی لے کے کھڑا ہویا ہے جناب بھائی زیدی ماں کر لگی اوہ میرے پترہ میرے جگر دیا ٹکڑے آو تو آرام نہیں کیتا تو ستا کیوں نہیں تو اپنی نندر کیوں قربان کر چھوڑیے ارگیتی ماں رات فلان حصے جندر دوسرا میرے کلو پانی طلب کیتا لیکن پانی گھر بیچ موجود کوئی نہیں سی میں پانی لے نباز کے دور چلا گیا ہو تو پانی لے کے واپس آیا پیالے ویچ ڈالیا تیرے قریب آیا ہو میں تکیہ کی میری ماں آرام کر رہی ہے میں سوچیا ماں دیارہ میں جھلل نہ آ جاوے ساری رات میں پانی چاہ کے کھڑا رہا ہو حضرت پا یزید بستامی دیمانے مسلحہ بھی جھایا ہو اپنا سر رب دی باریاچ رکھے آئے ارزکیتی یا رب اللہ لبیر میرے بیٹے نے میری خدمت کا حق ادا کر چھڑے آئے یا اللہ جنہیں میں کہہ دی رہیا اجھے اے کر دا رہا ہے آج میں دعا پی کر دیا جنہیں میں کہہ دی رہیا اجھے اے کر دا رہا ہے یا اللہ جنہیں ہونے اے آکھے اجھے تو کر دا رہی ہے جنہیں اے آکھے اجھے تو کر دا رہی ہے مسلمان بھائیو میرے کریمہ قد حلاموں ساری گفتہ گودہ میں نے چھوڑا عاشق رسول دی زبانی اے بیان کر دے ماں ازمتہ کی کی سونا ماں ماں دیا ازمتہ کی کی سونا ماں ماں دیا اے تارت دیا نے دعا ماں دیا حضرت موسیٰ تے کسائی باری دوسری گر سونا چکے ہو تارت دیا نے دعا ماں دیا اور روپے پیارے محمد مصطفیٰ روپے پیارے محمد محمد مصطفیٰ اپنے ماں دی گارنے سونے 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 جس بندے در ایس کے چپ برکتی اولادی پرابلم کوئی بھی معاملہ ہے اگر گارش ماں باپ شلامت انتے ماں باپ دیا دعا مالو ماں باپ دی خدمت کار ماں باپ ٹور گئن تو نا دی کبرستان تی کبرستان میں جا کے کبرت جا کے دعا دیا پانچ میٹھ اچھا کیا دوستو وہاں ماں سرکار مصطفیٰ کرنے دے غلاموں اگر گار ویچ ماں باپ نہیں ہیں انہوں نے سایہ خوش چکے تو پھر کبرستان جا کے دعا دی کبرت جا کے دعا کرو اگر کبرتا نہیں کبرتا ہباز اٹھاتے ہیں جو میں نا مطلب ہندوستان تو اگر کچھ لوگ عجرت کر کے آئے سنجی میں ساڑھے پرانے اباؤ اعداد دے ذکر واقعات مل دیں اگر کبرتا نہیں پتا تو پھر حضور فرماندن کے زمین کے دو لکیرہ کی چون ایک سمجھو کہ اے میری ماں دی کبر ہے اے میرے باپ دی کبر ہے سرکار فرماندن اگر ان سمجھ کے بھی دعا کریں گا راب تیری باپ تو جو بھی جائز خواہش کریں گا راب تیری ماں باپ دی دعا دی منگن دی وجہ تو راب تیری پوریاں فرماندن لیکن ماں باپ نراض ہوئے تے مبلغ یورپ بندہ بند کے تصوات نکلیا ہوئے آوٹ آف کنٹرول علمیتر داری رکھی ہوئے تو سارا کچھ کیتا ہوئے جناب بسترہ بھی صرف تے چاہی ہوئے باہر بھی چاہی ہوئے تے جناب نارے بھی بندہ مارے جلسے بھی اٹین کرے محفلہ بھی کرا ہوئے محفلہ سنے بھی بیان بھی کرے اگر ماں باپ نراض ہے تو ککھ فیدہ نہیں میں ڈنکے دی چوٹ تے گل کر رہے تو ان پتہ ہے میں کبھی ہو گل کتی نہیں کے بندے کرن بعد کتل کی حضرت الکمہ دے بارے باقیہ مل دا ہے ٹھیک ہے جناب اس سرکار دے کتابہ میں چو صحابی مل دا ہے بہرحال میں اس جنال اختفاق نہیں کر دا اپنی اپنی توفیق دی بات ہے نا جی اپنی اپنی نظام دی بات ہے کیونکہ صحابی کے رسول جنہوں لفظ آجندہ تے فیر ہو دے بارے یہ چیزہ نو تسلیم نہیں کرنے چاہی دا بہرحال لیکن کتاب ہے چوٹ باقیہ موجود ہے کہ جناب الکمہ سرکار انہ دی زبان دے کلمہ نہیں سی جاری ہو رہا سرکار مصطفیٰ کریم دی بارگاہ ویچ اس بات دی گفتگو پچائی گی سرکار پھر خود تشریف لے کے گئے جناب الکمہ دے بارے سوال کیتا پتا چلیا کہ ماں نراز ہے سرکار نے فرمایا کہ الکمہ دی ماں انو معاف کر دونے کیا ماں میں نہیں کرنگی سرکار فرمایا پھر لکڑیاں کٹھیاں کرو اسی انو جلا دینے پھر ماں سینہ ماں دی مامتہ تڑپی انہیں کیا سونے یاں جگر میرے بیٹے نو جلا ون دی گال دینا تلے کر سرکار مہربانی کرو میں انو معاف کر دیا بس سیدھے ماں نے معاف کی تا زبان دے کلمہ جاری ہو گیا سجنہ تیری میری تیویل یہی کونی یاں تیری میری توقات ہی نہیں حیثیت ہی نہیں اسی تو صبح نیکی کار کے تا سیدھا سے بندہ نو دست دیا اس واسطے آؤ اپنے آپ نو عملی میتان دندر مضبوط کری ایسا نعرے بھی بڑے لائے میں فلا بھی بڑیاں کرا چڑھیں کدھوں دے علماء ساڑے لگیں کدھوں دے علماء ساڑی سلا واسطے لگیں لیکن ساڑے مدرسے ویران ہیں مسجدہ ویران ہیں ستر ستر ہزار اوپیسی جنابنات خانہ سے سوٹ دینے ہیں جنو پورا شریعت ابھی نہیں پتا ہوں مدرس سے ہمیں چلکڑا ختم ہے تینو فتوہ چاہی جا دے تینو مدرس سے جانا پہے گا تینو مسئلہ درکار دے تینو مدرس سے جانا پہے گا لیکن مدرس سے اندھا حال کی میں اگر دے نیک نا ایک اللہ دے بڑے نیک بند دی گال سوٹ رہا تھا اور انہیں بڑی کمال دی گال کی تھی امیت وادیتا کو میں سے جو اس بزرگ دا کنوے کرنا چاہنا اسمان بھائی گال سنے آپ نے بھائی دی میں ہوں بزرگاں نے سنے ہوں نا کمال کرتی وہ فرمان سنے کے جو پچھلا سسٹم چلدہ رہنا اے جڑا ہوں بزرگ طبقہ ہے انہیں دی تردیت کی تیسی پرانے بزرگان ہیں پرانے بزرگان ہیں اور او نا دی نسبت اور او نا دی جڑی نصیت نصیت جو او نا دا سلسلہ سی او نا نے جو محبت مصطفیٰ دا اے نا نو جان پینایا ہے او سلسلہ تیگر چلدہ رہا لیکن جڑی اجدی ینگ جنریشن ہے انہیں دی نسبت انہیں اشک مصطفیٰ بہت گارتے ہیں میری باتنا جناب نے اتفاق کرنا پاوے گا پچھلے بزرگان دی نسبت پچھلے اشاق خان رسول دی نسبت آج دی نوجوان طبقے دنہ اشک مصطفیٰ بہت گارتے ہیں انہیں دی وجہ کی وجہ ہے کہ سانو پورا دین دائی نہیں پتن مدرسے اور مسجدہ اے دین دیا بنیادہ نے اے دین دیا مرکز نے لیکن مسجدہ جاننا چاڑے کول ٹائم نہیں مدرس سے جامن واسطے سے کدھی سوچیا ہی نہیں علماء مدارس دے اندر دین سلام دا پر چار مدارس دے اندر تسی پرانے بزرگان شاہ مہنورانی عالم دین سن حضور خاجہ کمرو دین عالم دین سن حضور آلہ حضرت سے چلے جاؤ حضور داتا صاحب جتنے بزرگ سن سارے عالم دین سن انہیں سارے نے سیاستوی کی تھی اور میں گرنٹی رہے گل کہا رہا سیاست سیاست ہے ہی نا جیڑا ہون سسٹم چلے نا سیاست دا اے سیاست نہیں ہے اے تا لوٹ لوٹے رہا ہے اصل سیاست کو دین ہوئے او دین دین نہیں جیدے سیاست نہیں ہو سیاست سیاست نہیں جیس ویدین نہیں بندے ہون ریاست مدینہ دے نارے ماردے و دن ریاست مدینہ دے اندر تسرکار مصطفیٰ کریم دا اگر کوئی گستا خوبے تنننننے بچے جامن تجا کدھے ٹکڑے کر دیں تو میرے آقا کریم تو انہوں نے شاواش دین دے اے تا تبندے مسیطہ دے برمتے کرنے انہوں نے بندہ گر کوئی ہو دے خلاف آباز اٹھا دے ان چوک کے جیلے سوٹ دین دے اے ریاست مدینہ نہیں ہے ریاست مدینہ اے ہے کوئی بھی بدبخت سرکار دی ختم نبوت دے نموسہ رسالت دے ابو بکر دے صداقت دے عمر فروق دی عظمت دے امیر معاویہ دی عظمت دے بکواس کرے تو نبی کریم دا غلام برسرے میدان سینہ چوڑا کر کے وہ دے سامنے کھڑا جوے خبردار اپنے نباک لبا نو بند کر کیوں جنہا نبی پاک لبا چڑ گیا ہے عوض اختلافات جو کچوی نے اسی ہونگا نو سائد رکھ دیا کیوں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اپنے آپ نو سانو عملی میدان دے اندر مضبوط کرنا پاوے گا عمال دی فکر نماز دی فکر قرآن و سنت دی فکر کر دے وہ میں دوبارہ نہیں کرنا جنہا نے ماں باگ نے خدمت کی تی حضرت بابا فرید سرکار ماں نے طریقہ سکھایا نماز آگے پترہ نماز پڑھے کر شکر ملے گی شکر اللہ آپ نے بڑی محبت سی پھر اس فرید عمل در دنیا نے وے کھا مرید آیا آپ جی بار گیا جزور میربانی کرو کو وظیفہ دیو آپ فرمائے بچہ کو ویڑا کھلا وے کھا کر بابا فرید سرکار مرید نے جے بھی جو کر دی تسبیح تسبیح منکے نے پڑھنا شروع کی تا ویڑا کھلا وے کھا کر ویڑا کھلا وے کھا کر ویڑا کھلا وے کھا کر کسے سمجھایا بھی کرما علیہ مرشد فرمایا کہ میں مصروف ہاں کچھ دہم ویٹ کی تا کر وہ سرکار بابا فریدہ نوکر چلدا چلدا گھار گیا پڑھ دا رہا پڑھ دا رہا مدت ہو گئی ایک دن دلویس خیال ہے کہ آج دنیا داندہ محول دنیا نے کی پہ کر دی اپنے گھروں نکلے چلدا چلدا ایک سہرائی علاقے میں پہنچیا وہ تقیب ہے کہ کچھ براتی کرن براتی پرشان ہے قریب ایک ہاتھی مرے پہ بابا فریدہ نوکر نے فرمایا زندگی دے پہلے براتی جنہیں بڑے پرشان ہے انہیں کہ سرکار طور کی دے سیئے ایسا ڈے نوجوان دیا اشادی اے ہاتھی دیا برات لیا کہ ہاتھی یہ دا مر گیا انہیں کہتا بھی نمہ ہاتھی آوے گا بابا فریدہ نوکر نے جلال آیا اپنا مو لے ہاتھی دے کن نال جا کے یار کو میلہ کولا بیکیا کر مرتحہ ہاتھی زندہ ہو گیا بابا فریدہ نوکر چلدا چلدا بابا فریدی مارگا پہنچیا آپ نے فرما بچیاتر کے وظیفہ دے بھی یہ حضورت سیوی کو میلہ کولا بیکیا کرو اللہ ہوا کمر حضورت سیوی کو میلہ کولا بیکیا کرو اسے ایک سرکار مقام کیا جبھی لیا آپ نے فرما ان کے نہیں فرمایا جدو دا میں یار دا ہو گیا اے ساری قرآن پھر میری ہو گئی عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی میری رابدی آدھری قبول فرمائے میں جناب دے جذبے نو محبت نو سلام پیش کرنا اللہ کریم جناب نو خوش رکھے عباد رکھے شاد رکھے کیونکہ سجنہ انہ محفلہ میں بندہ آکے بور نہیں ہونا چاہی دا میں اس گالدہ قائلہ کے محفل ملا دی ہوئے تو ذکر مصطفانو بور کر نوازتے نہیں عشق مصطفانو ہور کر نوازتے کرنا چاہی دا ٹھیک ہے دن آپ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اللہ کریم بھائی نواز صاحب آپ دی والدہ محترمہ دی درجات بلندیاں تا فرمائے اللہ کریم انہ دی والد صاحب بزرگان دا سایہ تعدیر سلامت فرمائے جتنے تو اسی عباب تشریف لائک اللہ صاحب دی آدھرے کمول فرمائے آمین و آخر و دعوان